پی سی بی چیئرمنشپ کا معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے پاکستان کو زلیل کرنے کی جو کوشش تھی وہ جاری ہے پولٹیشن پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور شاہد افریدی اس معاملے پر کیا کہتے ہیں یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو پر بتائیں گے جی ہاں دوستو پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے لیکن پی سی بی چیئرمنشپ کے معاملے کو لے کر پوری دنیا میں جو ہے بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی زکاہ آشرف جنہوں نے ابھی اپنا عوضہ سنبھالا بھی نہیں تھا ان کو اب اب جو ہے وہ عوضے سے فارق کیا جا رہا ہے ان کی جگہ پر اور بہت سے نام ہیں تو لائے جا رہے ہیں اس کی سب کے پیچھے وجہ جو ہے وہ پوری ڈکس ہے پاکستان کی سیاست ہے اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو شاہد افریدی بہت غصے میں ہیں شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ نجم سیٹھی اور زکاہ آشرف دونوں بوڑے ہو چکے ہیں ان کی جگہ پر کسی اور کو موقع ملنا چاہیے پی سی بی الیکشن سابق کمیٹی کی ارکان نے عدالت سے رجوع کر لیا ایکسپریس نیوز کے مطابق دونوں کیسز کی ابتدائی سمائد پیر کو لاہور ہائی کورڈ میں ہوگی جس میں بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے عدالت حکم کا اہم اعلان متوقع ہے دو سو چیئرن پی سی بی کے لیے انتخاب کا عمل منگل کو لاہور میں ہونا ہے جبکہ عہدے کے لیے زکاہ آشرف کو ابھی بھی فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے پاکستان گورنمنٹ کو جل سے جل جو ہے اس معاملے کو دیکھنا ہوگا تاکہ پاکستان کو مزید بدنامی سے بچایا جا سکے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی